بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیس میچ کے اندر ہے بہت سی سنچنیاں اسکور ہوئیں گو کہ یہ وکیٹ اگر دکھا جائے تو مائرین یہی کہہ رہے تھے کہ اس وکیٹ پر کچھ جان ضرور نظر آئی گی لیکن پہلے دن سے ہی یہ وکیٹ جو ہے بیٹرز کو جو ہے مدد دیتی بھی نظر آ رہی ہے تو ہم اس سارے صورتحال پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں کرکٹ ایکسپرڈ ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب وہ ہمارے ساتھ اسپرگ اسٹوڈیو پر موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں محمد اسلام رانہ صاحب جو لائف کوچ ہے اور یقیناً آجے کرکٹ کے حوالے سے بھی ان سے بہت سے چیزیں بات کریں گے لائف کوچ کا اصل میں مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کھلاریوں کے اندر جو خامیہ ہیں اس کو واضح طور پر کریں تو سب سے پہلے جاوید اقبال بھٹی کے پاس آتے ہیں جائے سب کیسا دیکھتے ہیں کھیل کا چوتھا روز رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وکیٹ پر جو ہے بیٹر سے بڑے زبدست پر فارم کرتے نظر آئے بہت سے ریکارڈز بنتے ہوئے دکھائی دیئے بالرز کے لیے تو ایک بیانک خواب ہی رہی وکیٹ شہزادے بھائی آپ نے بالکل صحیح کیا بالرز کے لیے تو یہ بیانک خواب ہی ہے ابھی دیکھیں جو بھی ہوم ٹیم ہوتی ہے وہ اگر جو بھی ٹیم آتی باہر سے وہ اپنا ایڈوانٹیج لیتی ہے ہمیشہ سی ایسا ہوتا ہوا ہے کہ ہم ایڈوانٹیج لے کر کھلاتے رہے آپ تھوڑا پاسٹ میں چلے جائیں ہمارے جو سینئر کپتان تھے عمران لگا لیں میاداد لگا لیں زہیر لگا لیں جو بھی تھے وہ اپنی مرضی کی وکٹے بناتے تھے ہمارے پاس وکٹے بنانے والے اتنے ماہرین ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ناصر حسین انگلینڈ کا سابق کپتان کہہ رہا ہے کہ پنڈی ٹیسٹ جو ہے یہ سڑک پر ہو رہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور بڑے افسوس سے یہ پی سی بھی یہ جتنی بھی ہماری انتظامی ہیں آپ وکٹ اٹھا کر دیکھیں یہ صرف ریکارد در ریکارد بن رہے ہیں ایک سو بارہ سالہ آپ نے ریکارد توڑوا دیا بیٹھ کر اور چھ سات سنچری آٹھ سنچریہ بن گئی اس گیرانڈ میں آٹھ سنچریہ بن گئی اور آپ دیکھیں سب سے بڑی بات دیکھیں آپ نے چار لڑکوں کا ڈیبیو کرایا اس میں چار لڑکوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ میرا خان میں دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک کرکٹ میچ کے اندر ٹیس میچ کے اندر جو چار پیلئرز کو ایک ساتھ دیبیو کرایا گیا ہوں یہ دیکھیں دیبیو کرا دیا دیکھیں دیبیو کرا دیا دیکھیں جزاہد محمود کا آپ نے کرا دیا حارس سہیل کا کرا دیا علی کا کرا دیا ساؤت شکیل کا کرا دیا دیکھیں ساؤت شکیل کا تو سمجھ میں آتا ہے وہ ڈیزیر کر رہا تھا آپ نے ایسی جب آپ کے پاس ویکٹ ہے تو آپ کو بولر ڈالنے چاہیے تھے آپ نے ان کو دیبیو کرا کے ان کے کیریئر پہ ایک سوال یہ نشان لگا پہلے ایننگ میں ہم دیکھا کہ صرف تیرہ وری کپتان نے ان سے کرا ہے گو کے ذرائی یہی کہہ رہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ بھی نہیں دکھائی دے رہے شہزادے بھائی میں آپ کو ٹی ٹوئنٹی جب میچز ویلکم چل رہے تھے میں جب سے رو رہا ہوں کہ بھائی یہ سپر فٹ نہیں ہے اس کو کھلایا جا رہا ہے دیکھیں اب اس کی نام چل رہا ہے اور کپتان سے آپ کو پتہ دوستی اس کی منیجمنٹ کا چہیتہ ہے بہت اچھی بالنگ کرائی کوئی دو رائے نہیں بہت اچھی بالنگ کرائی لیکن وہ ٹیسٹ کا بالر ایسے نہیں بھائی اس کو پہلے دومنسٹک کھلاو فور ڈیس کے میچ کھلاو تین ڈیس کے میچ ملیں گے تب اسے پتہ چلے گا پر فرم چار آور تو نہیں کرانے ہوتے ٹیسٹ کرکٹ میں تو آپ کو دردد بارا بار آور کے سپیل کرانے ہوتے آپ دیکھیں وہ دو تین آور کراتا ہے اس کے بعد اس کا حال کیا پورے دن میں آپ نے اس سے تیرہ آور کرائے اور وہ نیا بچہ جو آیا ہے محمد علی آپ نے اس کا کارڈ ایبیو کرا دیا وہ پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا فیصل آباد کی وکٹ جو ہے وہاں پہ میری کبر بنا دی جائے آپ نے فیصل آباد کی وکٹ جو ہے راول پنڈی میں بنا دی خدا کا خوف کرو یہ گرین وکٹ ہوتی تھی یہاں پہ سوئنگ ملتا تھا بولرز کو ہم بڑے خوش تھے اچھا سوئنگ اور اس پہ بھی مزید بات کریں گے اس وکٹ پر کے حوالے سے بھی جاوید صاحب ہے محمد علی رانہ صاحب کے پاس آتے ہیں رانہ صاحب ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اس ٹیسٹ میچ کو کیا صورتحال لگ رہی ہے کہ اب اس ٹیسٹ میچ میں کچھ فیصلہ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے یا صرف ہم نے ڈرو کے لیے خوف کے ڈر سے کہ ہم میچ میں شکست نہ کھا جائیں اس ڈر سے ایسی وکٹے بنا رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے دیکھیں بہت عجیب سی بات ہے حیرانگی کی بات ہے کہ یہ دو ورلڈ کی بیسٹ ٹیمز ہیں ساری دنیا کی نظر جو ہے اس ٹیسٹ میچ کے اوپر ہے کیونکہ ابھی ہم ورلڈ کپ کا فائنل کھیل کر رہے ہیں دو نوی ٹیمیں نے فائنل کھیل ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جی جی اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ جو ہے سب کو پتا ہے کہ بہت ایکسائٹنگ کرکٹ ہے سب لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کو ایک تو بہت ہی شارٹ فارمیٹ ہے ریزلٹ آرینٹیڈ فارمیٹ ہے ایون پانچ آورز میں بھی ریزلٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی ٹیم ہمارے پاس آگئی پاکستان میں کافی عرصے بعد اتنی بڑی ٹیم آئی ہے جو کہ دو فارمیٹ میں ورلڈ ٹیمپئین ہے میرے خواہد سے تو اس کو انٹرسٹنگ کرتے وکٹ ایسی بناتے کہ جس میں بیٹسمنٹ کے لیے بھی کچھ ہوتا بولرز کے لیے بھی کچھ ہوتا بیٹسمنٹ کے لیے سب کچھ ہے بولرز کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تاکہ دیکھیں تاکہ انٹرسٹ قائم ہوتا مزہ آتا لوگوں کو دیکھنے والا کچھ ایسا لگتا کے لڑائی ہو رہی ہے وکٹ کے اوپر بول اور بیٹ کا کوئی جس کو کہتے ہیں ملاکوڑا چاہرہ مقابلہ ہو رہا ہے مقابلہ نظر جس طرح ابھی جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر جو انگلینڈ کے جو ناصر حسین جو صاحب کا کپتان بھی رہ چکے ہیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو شہد شرم کا مقام ہے ہمارے لیے جو جنہوں نے وکٹے بنائی ہے کہ اس وکٹ کے امبر پر جا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو کوئی سڑک پر میچ کھیل رہے ہیں شہزادہ بھائی دیکھیں نا یہی بات ہے نا آپ کے پاس اتنے اچھے کیوریٹرز ہیں جیسے کہ جاوید بھائی نے کہا کہ we have got very good کیوریٹرز ان سے بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنی کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے ہم کچھ اپنی جو فاس بولرز ہمارے جو مشہور ہے پوری دنیا میں تیز وکٹ بناو گرین وکٹ بناو تاکہ ہمارے بولرز جو ہیں وکٹے لیں بسکلی دیکھا جائے تو ہماری سٹرنٹ تو ہمارے فاس بولرز ہیں سپن بولرز تو ہماری سٹرنٹ نہیں ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا پرکوز یہ بہت ہی پیوٹل مومنٹ تھا ٹرننگ مومنٹ ہے ہمارے پاکستان کی اسٹری میں کہ اتنی بڑی دولوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں اگر یہاں پہ ہم تھوڑا سا انتوازیزم اور یہ جنون کریئٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہماری کرکٹ کہیں اور چلی جاتی ہے نیکس لیول پہ چلی جاتی ہے نیکس لیول پہ چلی جاتی ہے جاوید صاحب تھوڑے در پہلے وکٹس کی بات ہو رہی تھی تو ایسی وکٹیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم جو دیگر جو یورپین ممالک ہیں وہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو دیکھیں اب تو موڈرن کرکٹ ہو گئی اسی موڈرن کرکٹ پہ انگلینڈ نے جس طرح آغاز کیا اس ٹیسٹ میچ کا چھے اشاریہ پلس کی اوسس سے انہوں نے جس طرح رنس کیے پھر جب ہماری باری آئی تو پھر ہم اپنے بھائی انداز میں کھیلتے نظر آئے کہ جس طرح ہم نے پچھلے ماضی میں جس طرح ہم ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے نظر آئے ہم تو سامنے والے کو دیکھ کے شاید یہ بھی سیکھ سکتے تھے کہ انہوں نے اس وکٹ پہ اتنے تیز کھیلے ہیں شہزادے بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی منتظر قوم ہے ہم یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے یہ ہاتھوں کا منتظر ہے ایک یہی رمیز راجہ کہہ رہا تھا جب یہ نیا نیا چیرمن بنا تھا کہ بھائی ہم باہر سے امپورٹ کریں گے وٹے بنی بنائی وکٹے لاکر لگائیں گے یہاں جو کروٹر ہیں ان کا بے الکل روزی روزگار ختم کر دیں گے باہر سے وکٹ آئے گی یہاں بنا کے لگا دیں گے اب یہ ایسا ہے کہ کرکٹ میں بھی یہ ہو گیا برج خلیفہ تو بن رہے ہیں لیکن ہم پکے گھروں سے رہتے ہیں دوبارہ جوپڑیوں کی طرف جا رہے ہیں ہماری کرکٹ کا یہ حال انہوں نے کر دیا ہے وکٹ میں دیکھیں وکٹ آپ نے بنا دی اب وہ رنز بن رہے ہیں اور کس فلو سے رنز بن رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی بنتے جس طریقے سے وہ سو کر رہے تھے کوئی سلبریٹ اتنا نہیں کر رہے تھے انہیں پتہ ہے وکٹی ایسی اور جترے پلیر آپ دیکھ لیں میچ دیکھ لیں ہس ہس کے سو بنا رہے تھے چوکے مار رہے تھے ہس رہے تھے تفریہ لے رہے تھے ایک بوسرے رہے تھے حتہ کہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پیٹ خراب ہیں اور ان بورڈ کا اپس میں چوکے مار رہے تھے پہلے دن مجھے یاد آ گیا کہ 73 بانڈریز لگی تھی چوکے لگائے تھے انہوں نے اور تین چکے لگائے تھے 506 رن کے اندر اور تقریباً 310 رن بانڈریز سے حاصل کیے ان کی اب بیڈنگز کا اندازہ کر لیں کہ ان کے بیڈرز نے کس تیز رفتاری سے رن سکور کیے تھے بھائی جو انہوں نے ٹی ٹوینٹی کی جو پلیئر ڈالے ہیں اور ان کے سامنے جو باولنگ اور پلس وکیٹ سو آگا جسے کہتے ہیں انہیں وہ پلیٹ فارم مل گیا جو آرہا ہے سو کر کے جا رہا ہے جو آرہا ہے سو کر کے جا رہا ہے اور بانڈریز تو آنگ بند کر کے مار رہے تھے ایک ہوتا ہے ویٹھنس جو کھیلتے ہیں وہ سنگل نبل نہیں رہتے ہیں کہ یار وہ پالر ختم ہو جائے گا ہٹے نہیں لگے گی وہ اس طریقے سے کھیل رہے تھے کہ ہر بال بانڈری بانڈریوں کو تو تفان آیا ہوا تھا بانڈریوں کے لئے ترستے تھے یہ تھے فاسٹ بولروں کے بہت کرا رہا ہوتا تھا آپ کو بانڈریوں لگتی ایج سے لگ گئی یا کوئی پکا پلیر ہے سیٹ ہو رہے کے بعد بانڈریوں وہاں بیٹس بین آرہا ہے بیٹر آرہا ہے اور دے سو دے چھا یہ کوئی طریقہ تھوڑی راجہ کو چاہیے کہ بھائی جو یہاں وکٹے بنانے والے انہیں کو آگے لاؤ ان کی روزی روزگار پر مت جاؤ جو آپ کہتے ہیں باہر سے وکٹے لاؤ رہا ہوں ابھی راجہ بھی آگا ہے کہ آپ باہر سے وکٹے نہیں لائیں گے یہیں بنائیں گے یار بھائی جو فائدہ لینا ہوتا ہے جو ہوسٹ کر رہی ہے کنٹری وہ اس کی ہمیشہ وہ ٹیم اس کو فائدہ ہوتا ہے بجائے ہم اپنا فائدے کے جو ہمارے مہمان آرہے ہیں ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں یار ورل کلاس کی ٹیم میں ہماری انگلینڈ ورل کلاس ہے ابھی ٹی ٹوئنٹی کا فائنل کھیل کر آ رہے ہیں اور وہ دو دمکہ چینپین ٹی ٹوئنٹی کا ورل کلاس کی بات ہو رہی تو ورل کلاس فاس بولرز بھی ہمارے پاس ہیں موجود ہیں دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو سب سے فاس بولن اٹیک جو ہے ہمارے پاس اس پہ بھی مزید گفتگو کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی کپتانی کے حوالے سے اسلام صاحب سے بات کر لیں سب سے جس طرح بابر آزم کپتانی کر رہے ہیں گو کہ انہوں نے جو ہے سینچری بھی سکور کی اس ٹیس میچ کے اندر لیکن ہم دیکھیں تو کپتانی جہاں پر انگلینڈ کے بیٹرز رن کرتے دکھائی دے رہے تھے وہاں پر جس طرح بانٹرییاں لگاتے ہوئے انگلینڈ کے بیٹر نظر آ رہے تھے کپتانی کا فقدان آپ کو نظر آیا ہے بابر آزم کے اندر دیکھیں اس طرح کی وکٹ کے اندر جب بولرز جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں سوئنگ ہی نہیں ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جعوید بھائی نے بکا ان کے بھی سڑک پہ آپ کھیل رہے ہیں تو اس طرح کی سیچوئیشن کے اندر جب بولرز کا جو مرال ہے وہ ڈینٹ ہو گیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے بول کرائیں کچھ سوئنگ نہیں ہے کوئی مطلب جو بھی وہ کرانا چاہ رہے ہیں وہ سیدھی بولے جا رہی ہیں زائر سی بات ہے ہر بولر کوشش کرتا ہے لیکن کپتانی کے اگر ہم بات کریں اسلام رانہ صاحب ہے تو کپتانی ہم دیکھتے ہیں کہیں پر ویکنس پوائنٹ تو ہے بابا رازم کی یا تو وہ بولرز پر کنٹرولز کرتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں یا پھر ان کو وہ فیلڈرز کو دفاعی انداز میں لے کر دائرے کے اندر نظر آتے ہیں پریشر ڈانلنگ کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھی چیز ہوتی بھی نظر نہیں آئی دیکھیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ زائر سی بات ہے کہ پہلے دن خاص طور پر جہاں سے اتنا زیادہ اگریسی وہ کھیلے اٹیکنگ کرکٹ کھیلے یہ نہ دیکھتے ٹھیک ہے بھلے سڑک ہے جو بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایک سو پچاس کلومیٹر سے گین کرانے والے بولرز موجود ہیں تو آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے بابا رازم اب تو کوئی ایسی بات چھپی ہوئی نہیں ہے ان کی بڑی لینگویج بھی کہ وہ بہت ہی کول کام آدمی ہے شاید اس وکٹ کے اندر اگر وکٹ میں کچھ نہیں تھا کوئی گرمی نہیں تھے کوئی کرنٹ نہیں تھا تو شاید ہمیں کپتان ایسا چاہیے تھا کہ جو تھوڑا سا اگریسیو ہو کے چیزوں کو منوبر کرتا تو شاید ریزلٹس کچھ اور ہوتے ہیں ریزلٹس کچھ اور ہوتے ہیں اجاز صاحب کپتانی کے حوالے سے جس طرح بات ہو رہی ہے تو بابر آدم کی ویکنس تو ہم نے ٹی ٹوینٹی کے اندر کپتانی میں دیکھ لی ٹیسٹ میچس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ دفاعی انداز میں کپتانی کرتے دکھائی تھے بازی میں اگر ہم سرفراز احمد کی بات کریں تو بڑی زبدس وہ کپتانی کیا کرتے تھے اگر بولر سے ایک چوکے دو چوکے کھا لیتا تھا وہ کپتان جو ہے بولر کے پاس آتا تھا سرفراز بولر کو سمجھاتے تھے ان کو بیکنس پوائنٹ پر فلڈرز کھڑا کرتے تھے لیکن یہ بابر آدم کے اندر نظر نہیں آتا جس طرح چھے بول پر چھے چوکے سعود شکیل کو لگ گئے تو وہاں پر بھی بابر آدم جو ہے شروع شکیل کے پاس آتے ہوئے نظر نہیں آئے اصل دیکھیں سرفراز کا آپ نے نام لے لیا وہ تو بائی برت کپتان تھا اور اب بھی ہے آپ نے اس کو ہٹا دیا کوئی وجہ بھی نہیں تھی چلیں اس کو چھوڑ دیں جو بھی ہوا بابر کی کپتان ہی پی آتے ہیں تھرو آؤٹ ٹورنیمنٹ یہ جو ورلڈ کپ کا چلا ہے بابر پہ بہت تنقید ہوئی میں بھی اس میں شامل تھا کہ بلکل غلط ہو رہی اتنی تنقید نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ہے آج ٹیس میں شروع یہ چوتھا دن آج چل رہا ہے دیکھیں وہ پرچیوں پہ چل رہا ہے پرچی کپتان جس کو کہتے ہیں نا یہ عام لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ منیجمنٹ چلا رہی اسے کیپٹن سی نظر ہی نہیں آ رہی گرون میں کپتان اگریسیو ہوتا ہے اگر ایک بولر کو چھے بانٹریان لگ رہی ہیں تو بھائی آپ اسے جا کر بتاؤ تو کچھ حوصلہ تو دو یا اس کو لین اور لینٹ منٹین کرنے کا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بابر کسی پیس کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو ایک سر فراز تھا کیپنگ کر رہا ہے فاس بولر پہ کیپنگ کر رہا ہے بلکل سیونٹی فائی پہ کھڑا ہے وہاں سے سیونٹی فائی پہ دول کے بولرز کے پاس جا رہا ہے اسے ایڈوائز دے کر آ رہا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لو تو یہ کپتانی خدادہ صلائیت ہے یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی ہر کوئی عمران خان جیسا کپتان نہیں بن سکتا سرفراز جیسا کپتان نہیں بن سکتا اب بابر آزم کو دیکھیں اس کو جو فیڈبیک ملتا ہے وہ اسی طریقے سے کر رہا ہے وہ گرونڈ میں نظر آ رہا ہے بابر نے سو کر دیئے ایک سو چھتیس رنس کر دیئے اب وہ سب چھپ جائے گا میں نے آپ کو پہلے بھی ٹی ٹوئنٹی جب ورلڈ کپ چل رہا تھا میں پہلے بھی کہا تھا لوگ اتنی باتیں کہے پوسٹ بارڈ ڈام ہوگا یہ ہوگا کچھ بھی نہیں وہ ہی کپتانی ہے جو پیچھے ہاتھ ہیں انہیں چلا رہے ہیں یہ ایک مقصود لابی ہوتی ہے جو کیپٹن کو چلاتی ہے پی سی بی میں بھی ہے یہ ہر جگہ لابی چلتی ہے اب بابر آدم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس کو جیسے کہا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے آپ کا ورلڈ کلاس پلیئر ہے وہ چاہے اچھا کرے غلط کرے اسے جو پرچی مل رہی ہے اس پہ وہ ٹیم کو کھلا رہا ہے اچھے جاری صاحب اس ویکٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مدد ہے فاس بالر کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ محمد حریس کو حریس روف کو ڈیبیو کرا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھے تو محمد علی بھی ڈیبیو کرتے نظر آئے فاس بالنگ میں زائد محمود کرتے ہوئے نظر آئے اس ویکٹ پہ اگر جان موجود نہیں تھی تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ حریس روف کو ڈیبیو نہیں کرانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سپنرز کو ایک مزید شامل کر لیتے میں بالکل اس کے حق میں نہیں تھا میری اپنی سوچ ہے کہ حریس روف کا یہاں ڈیبیو نہیں بنتا تھا جب دیکھیں آج کل جو ویکٹ ہے تماشا ہی جو ہے نا وہ رنیڈ کر رہتے ہیں ٹی وی پہ دیکھ کے کہ ویکٹ کیا ہے ٹن لے رہی ہے سپن کے لیے فاس کے تماشا ہی گراونڈ کے اندر اور ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھ لیتے کہ ویکٹ کیسی ہے آپ کی منیجمنٹ ہے کپتان ہے آپ ویکٹ نہیں پڑھ سکے آپ کو پتہ نہیں ویکٹ کیسی ہے ہم کن کن کو ٹیسٹ کیپتے ہیں آیا کہ آپ نے ان کا کیریئر تباہ کرنا تھا ان بولرز کا صرف جو ڈیبیو کروانا تھا نا آغا سلمان کو کرا دیتے آغا سلمان کو کرا دیتے آغا سلمان کو کرا دیتے ایسے بیٹسنن سہود شکیل کو آپ کروا دیتے جس طرح انہوں نے کیا سہود شکیل نے 94 اس نے کھیل پیش کیا پلئیئر ہیں لیکن آپ نے محمد علی کے ساتھ حریص روف کے ساتھ ذائق ٹھیک ہے ذائق کو آپ نے کھلا دیا عورار کو کھلا دیتے کسی سپینر کو اچھے سپینر کو ڈال دیتے ٹھیک ہے بھائی وہ عورت ہک رہتے آپ جان مار رہے ہیں فاس بولر جائرے محمد علی کا ڈیبیو ہوا ہے وہ تو بیچارے میں جتنی انرجی جان تو مارے گا نا پہلا میچ ہے اس کا لیکن آپ نے اس کو بالکل ایک ڈیڈ وکٹ بنا کے دیتی فلیٹ وکٹ بنا کے دیتی اس غریب کا آپ نے گیریر داؤ پر لگا دیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ یہ ڈیڈ وکٹ بھی دیتے ہیں بلکہ نوجوان کھلانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہے یہ زیادہ بہتر جو ہے لائف کو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اسلام صاحب ہے کیا کہیں گے جس طرح نوجوان پلیرز کوئی بھی ہو جب اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کوئی کھیل رہا ہو تو اس کو کیا ذہن میں اس کے سوار ہوتا ہے جس طرح جاویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فاس بولر ہے اور اگر وہ ایک سو تیس ایک سو پینٹیس کی رفتہ سے بول کرتا ہے تو یقیناً وہ بے شک جیسی بھی ویکٹ ہو بے جان ویکٹ کیوں نہ ہو اس پر وہ جان مارنے کی کوشش تو کرے گا کیونکہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو ٹیم کا حصہ بنتا رہے گا جو فاس بولر خاص طور پر کوئی بھی آدمی ڈیبیو کرتا ہے پوری زندگی اس کی دعو پہ لگی ہوتی پورا کریئر دعو پہ لگا ہوتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس سٹنٹ ہے جتری بھی اس کے پاس وریٹی ہے بھلے ہی عام دنوں میں وہ کوئی بولر اگر دس آور کرائے تو یہاں پہ وہ پندر آور کرائے گا کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی ٹیم کے خلاف آپ کا ڈیبیو ہو رہا ہے اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو بولر تو پوری کوشش کرے گا لیکن اب جب جو انیلیس کرنے والے لوگ ہیں جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں وہ محمد علی کو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ وکڑ کس طرح کی تھی ان کو ان کی پرفارمس کے اوپر کہ انہوں نے اچھی بولنگ نہیں کہ ان کو بھار کر دیا جائے گا جو کہ بہت ہی انفیر بات ہے اس طرح کے جو بولرز ہیں ان کو اس طرح کے وکڑ کے اوپر اور میچ بھی اس طرح موقع نہیں دینا چاہیے تھے ہمیں سپورٹنگ وکڑ بنانی چاہیے تھے ہم لوگ ککٹ لونگ نیشن ہے ہمیں جوش پسند ہے ہمیں ایسے میچز پسند ہیں جو کلوز ہوں جس میں بھلے چلے کوئی ٹیم بھی جیتے ویننگ اور لوزنگ میٹر نہیں کرتا جہاں پر بولرز جو ڈیبیو کریں ہمیں پتا چلے کہ ان کی کیا کپیسٹی ہے کیا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر مگر یہاں پہ پتا چلے بولرز کے کیریئر تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اگر دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس محمد عباس جیسا بولر اگر ٹیس میچز کی بات کرے تھا اس جیسا فارمیٹ کا بولر اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے محمد عاصف کے بعد اگر دیکھیں تو محمد عباس ہی ایک ایسے بولر ہیں جو دونوں ان پر سوئنگ کرانے کی مہارت رکھتے ہیں لیکن سیلیکٹر کی توجہوں کا مرکز مرکز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے محمد عالی کی بات کر لے قیدی آدم آؤٹسٹینڈنگ بالنگ اس نے کی ہے بڑے آؤٹ کی ہیں بہت اچھا بولر ہے تو یہ اکلابی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو اس میں ڈیبیو کرا دو لگ پتا جائے گا وہ لگ پتا گیا ہے اب آم جو آم آم اسے تو کرکٹ دیکھنی ہے کرکٹ چاہیے کہ یار یہ بولر بہت اچھا تھا اس کا بڑا نام تھا بیکار بولر اس نے تو کوئی آؤٹ ہی نہیں کر کے دیا تو اب اس کو ڈیبیو اب اب آباس کی آپ نے بات کی اب آباس آپ کے پاس ایسا آسف کے بات جو بولر ہے دونوں سیٹ پر جو سوئنگ کرتا ہے اور بیٹسمن کے آگے سے سوئنگ کرتا ہے انگلینڈ ہمیشہ اس سے گھبراتا ہے انگلینڈ میں بھی اس نے پرفارم کیا ہے پاکستان میں بھی پرفارم کیا اور واحد بولر ہے جو بیٹسمن کو آگے سے سوئنگ کرتا ہے دونوں آئینڈ پر اور اگر ایسی ڈیٹ بٹھانی بنانی ہے تو آپ کو آباس کو ڈال دیتے لیکن وہ سیلیکٹروں کی توجہ کا مرکز نہیں ہے توجہ کا مرکز یہ تھا کہ اس کو چیدی سی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں اس بچے کو جو ہے نا زیادتی کی ہے اس کو گندہ کر دیا ہے غریب کو ڈیبیو کرا کے اس میں اور ہاریس ہویل کو بھی ہاریس روف کو بھی یہاں کھلا کر دیکھ لیں ہاریس کا کیا حال ہے اس نے یہ دس بارہ جو عور کر آئے اس کی طبیعت کیسی ہو رہی ہے اور وہ محمود زائد محمود اس غریب کو بھی وہ مار پڑی وہ مار پڑی اس وکٹ پہ اچھا مار کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس وکٹ کے اوپر جب پاکستانی بیٹرز بیڈنگ کر رہے تھے تو انگلینڈ کے کپتان نے بڑی چینجنگ کی بالنگ میں لیکن بابا رازم ہے جو اپنے بالر کو ریسٹ کراتے نظر نہیں آئے لیکن انگلینڈ کے کپتان اپنے بالر کو ریسٹ کراتے ہوئے فاس بالر کو ضرور نظر آئے کیونکہ جیمی ایڈرنسن بڑے زبادت ان کے بالر دنیا کے نمبر ون فاس بالنگ اٹیک کے طور پر وہ کرتے ہیں تو اس وکٹ کے اندر جیمی ایڈرنسن کو اگر ہیلپ نہیں مل رہی ہے تو ہم سمجھے کہ نوجوان بالر کو کس طرح ہیلپ ملتی بات کپتان کی ہو رہی تھی جو گروان میں کپتان ہوتا ہے وہ یہ چیزیں سوچتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے اسے نظر آ رہا کہ اگر جیمی ایڈرنسن کی بال سوئی نہیں ہو رہی اس کو وکٹ نہیں مل رہی میں کیوں اس پر ظلم ڈھاؤں میں کیوں اس کو تھکا ہوں آگے بھی تو ٹیسٹ ہیں دھو اس نے اس کو ریسٹ کر کے جو ریگلر بولر نہیں تھے ان سے بھی بال کر آتا رہا یہ ہوتا ہے جو گروان میں کپتان ہی کر رہا تو وہ سوچتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ جس کو مرضی استعمال کر لے اب بابر بھائی کے پاس وہ پرچی نہیں آ رہی ہوگی کہ بھائی آپ آگا سلمان کو لگے آئے رکھو سعود شکیل کو لگائے رکھو پارٹ ٹائم کسی بابر خود بھی بال کراتا ہے بابر نے اکثر ٹیسٹ میچ میں بالنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بریک سے پہلے بات ہوئی تھی بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے اور ان کے گراؤنڈز کے اندر جس قسم کی تجربات ہوتے ہیں خاص کر بالنگ میں تبدیلی کے وہ کرتے دکھائی نہیں دیتے تو جاویز صاحب کے بات مزید آتے ہیں بابر آزم کی کپتانی پہ بھی بات ہو رہی تھی یہیں سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں جاویز صاحب کپتانی میں ہم دیکھیں تو بابر آزم نے ٹی ٹوئنٹی ورنگ کپ میں بھی بہت سے جگہوں پہ غلطیاں کی لیکن وہ سبق سیکھنے کو شہد تیار دکھائی نہیں دیتے شہدادی بھائی اصل بابر آزم کا قصور نہیں ہم صرف سب بابر آزم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور بھائی جو یہ انتظامیاں ہے جو یہ بورڈ کے لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بات کی جائے ان کو بتایا جائے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا کرو اگر دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ ایک بچہ کلاس میں صحیح نہیں پڑ رہا میں ٹیچر ہوں میں اس کو پنش کروں گا آپ اسے پنش نہیں کر سکتے وہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اور آپ کا لالڈہ اس چیمپل لالڈہ ہے اس کی جو گڑی ہے بلکل اوپر اوڑ رہی ہے تو اس طریقے سے وہ کپتانی جو ہے وہ نہیں کر رہا ورلڈ کب میں بھی وہ نہیں کر رہا تھا ایک ڈمی کپتان اس کو چھوڑا ہوا ہے ہمارا بیس پلیئر ہے کپتانی کے حوالے سے اس پہ تنقید بلکل جائے اور اسے بھی چاہیے باور کو بھی چاہیے اگر میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اسے کپتانی چھوڑ دینی چاہیے اپنی بیٹنگ پر توجہ دے سرفراز کو دیکھ لیں سرفراز سے جب آپ نے اختیارات لیے تو اس کی کپتانی ختم کر رہا تھی آپ نے کہ جو انتظامیہ پیچھے سے پرچی بھیجے گی اس پہ چلے گا وہ اس پہ نہیں چلا سرفراز سرفراز دلیر کپتان تھا دلیر میں بول پہ فیصلے لیتا تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے گروڑ میں وہ کسی سے بھی اب ذہن نہیں مانتا ہے آج ابھی بول کر رہا یہ ہوتی کپتانی وہ اپنے فیصلے کرتا ہے فیلٹ چینج کرتا تھا اپنے فیصلے کرتا تھا فیلٹر کو کبھی آگے لے رہا کبھی پیچھے لے رہا بابر جائے ایک دفعہ کھڑا اب یہ دیکھے کپتان ہے آہ بیٹ آف ڈیو میڈ آف پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بھی ہمیں نے ایسا بہت کم دیکھا کپتان کو دیو میڈ آف پہ جو ہے کپتانی کرتے ہوئے دنیا کا کوئی ایک کپتان بتا جائے دیو میڈ آف پہ کھڑا ہو کپتانی کے لیے میڈ وگٹ پہ چلا جائے یہ وہاں چلے جائے کپتانی دائرے کے پاس ہوتی ہے سلپ میں کھڑے ہو جاؤ فائنل ایک پہ کھڑے جاؤ کپتانی آپ کر رہے ہو وہ نظر ہی نہیں آرہا اور دیکھیں پھر جب وہ سرفراس کیپٹن تھا تو آپ کو وگٹ کی پیچھے سے بھی آوازیں آتی تھی وگٹ کی پیچھے سے بھی آوازیں آتی تھی اور وگٹ کی پیچھے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا کپتانی نہیں مجھے نہیں نظر آرہا بابر کپتانی کر رہا پلیئر دنیا کا نمبر ون پلیئر ہے لیکن کپتانی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسے کپتان رکھا جائے اسلام رانہ صاحب ہے جس طرح کپتانی کی بات ہو رہی ہے تو ہم نوجوان اگر کرکٹرز کی بات کریں تو اب تک آپ پاکستانی ٹیم نے کسی نوجوان جو بیٹرز ہیں یا بولرز ہیں اس کو گروم کرنے میں نائب کپتانی کسی کو دیتے دکھائی نہیں دیری پاکستان کرکٹرز بورڈ تو سمجھتے ہیں بابا رازم کے ساتھ کسی نوجوان کھراری کو ضرور کپتانی کے لیے گروم کرنا چاہیے دیکھیں ابھی تک جو وائس کپٹن تھے شداب تھے اور میرے خواہ سے کافی اچھا آپشن تھا شداب ٹی 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 کی حد تک تو سمجھ میں آجاتا ہے اسلام رانہ صاحب لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں شاید ان کی جگہ بنتی دکھائی نہیں دیتی ٹیسٹ کرکٹ کا فارمیٹ لگے پانچ دن کی کرکٹ ہوا کرتی ہے اس میں تو آپ کو کپتانی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی کوئی بھی کھلانی انجیڈ ہو سکتا ہے جیلے صاحب جس طرح بات کی تھی آپ نے ابھی کپتانی کے حوالے سے تو مزید اسلام رانہ صاحب سے بھی بات کرتا ہے اسلام رانہ صاحب کسی نوجوان کرکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے کسی بھی نوجوان کرکٹرز کو کپتانی کے لحاظ سے گروم کرتی نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں جس طرح ابھی جونیر لیگ انڈر نائنٹین کرکٹ ٹون او اینڈ ہوا وہاں پر بڑی زبدیس پرفارمس دی ساتھ بیک نے اور ساتھ بیک جو ہے پاکستان انڈر نائنٹین کے کپتان ہوتے ہوئے دکھائی دیا وہاں پر انہوں نے پرفارمس دی دی بے شک پاکستان بنگلہ دیش کے حلاف وہ سریز آ رہ گیا لیکن ایک وائس کپتان کے حیثیت سے انہیں ٹیم میں اگر رکھا جاتا زبدیس بیٹرز بھی ہیں بڑی زبدیس ویکٹ کیپننگ بھی کرتے ہیں ساتھ بیک تو اگر وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے ڈریسنگ روم میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع تو ملتا ہونے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جیسے ایک اور آپشن شان مسعود وہ کافی لڑکا اس کی کرکٹنگ نالج جو ہے شان مسعود کو تو اللہ اللہ کر کے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے مطلب اس طرح کے جو کھلاڑی ہے آپ کو پہلے سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کون سا کھلاڑی جو ہے اس میں لیڈیشپ کوالٹیز ہیں اب یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ضروری نہیں آپ بہت اچھے کرکٹر ہیں لیکن لیڈیشپ کوالٹیز کا الگی چیز ہے ہمیں ایزا لائف کوچ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے اندر لیڈیشپ کے کورسز ہونے چاہیے جو ینگ کرکٹرز ہیں ایون جو ینگ ٹیلنٹ ہے جن کو موقع نہیں دے رہے تو آپ سمجھ رہے ہو کہ پی سی بی ایسا کچھ نہیں کر پی سی بی لازمی ہے اس قسم کے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ضرور کر رہی ہوتی ہوگی کیونکہ انہیں مستقبل میں مزید چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کرنی چاہیے بلکہ جو ایکسپرٹس ہیں کمیونکیشن ایکسپرٹس ہیں پھر ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کس طرح سے ڈیسیجن لیا جائے کس طرح اگر مشکل آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے کس طرح سے جو ہے آپ نیوگیٹ کریں سیچوئیشن کے طرح تو یہ سپورٹ سٹاف کو اس طرح کے جو مائنڈز جو ہیں جو فیوچر کے لیے تیار کرنے چاہیے لیکن آفورچولیٹی مجھے ہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی تو ہمارے پاس بہت سارے کپتان کھیل رہے ہوتے ہیں ایک ہی ٹیم کے اندر چھے چھے آٹھ کبھی ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اگر بابر کو اٹھائیں تو ہوئی اس دا نیکس بیسٹ آپشن آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اگر آپ کلٹلی میں جاوید صاحب سے بھی یہی پوچھو گا اس وقت تو ہمارے پاس ٹیس کرکٹ میں ونڈے میں کوئی آپشن ہی نظر نہیں آرہا اگر صرف دیکھیں تو ٹی ٹوئنٹی کے حد تک صرف شاداب خان ہمیں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا کپتان نظر نہیں آتا محمد رزوان ضرور ہے لیکن شاید محمد رزوان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو کپتانی کی ایک ہونی چاہیے لیکن محمد رزوان کو بھی تو ہمیں موقع دینا چاہیے نا ہم نے تو ان کو موقع نہیں دیا میرے خیال سے محمد رزوان بھی کافی ایکٹیو آدمی ہے کافی ان کے کیکٹنگ سینس بھی بہت اچھی ہے جو کہ نے پروف کیا انہوں نے محمد رزوان سے کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ ایوالو ہو کے آئے گا اس بندے نے جس کی ٹیسٹ میچ میں جگہ نہیں بن رہی تھی جس کو لوگ بولتے تھے چھکا نہیں مار سکتا اس نے ٹی ٹوئنٹی میں آ کے اتنی اچھی رینکنگ پر آیا اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکے نے بہت گروب بہت گروب کی اجارت کا کپتانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ نے بابا رازم کے حوالے سے تو بات کر لی ہے نوجوان کسی وائس کپتان کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو اگر سمجھتے ہیں جس طرح بڑی زبدت بات کہی یہ شان مسود ایک بڑا اچھا اپشن ہے لیکن شاید مسود کی شاید جگہ بنتی دکھائی نہیں دے رہی یا پھر اگر وہ ٹیم میں کھیلتے ہیں اور رن کر دیتے ہیں تو شاید بابا رازم کی کپتانی خطرے میں پڑتے دکھائی دی کیونکہ ماضی میں یہی چیزیں سننے میں آئی کہ اگر شان مسود تیم کا حصہ ہوتا ہے اور جس کی سنگی فارم شان مسود کی لگی بھی تھی اگر وہ ٹیم میں کھیلتے اور رن کر دیتے تو شاید بابا رازم کی کپتانی خطرے میں نظر آتی یہ سب سے بڑی وجہ جو شان کو نہ کھلانے کی ہے وہ یہی ہے اس لڑکے میں خدا دار صلاحیت ہیں کپتانی کی وہ کاؤنٹی میں بھی کپتانی کر کر آیا ہے مقصد انگلینڈ میں کاؤنٹی کی طرف سے کپتانی میں اس نے سائیڈ میٹ جو انجیا کے ساتھ ہوا تھا اس میں بھی اس نے کپتانی کی ہے جو انگلینڈ کی کاؤنٹی تھی انڈیا کی ٹور پہ ٹیم آئی تو اس میں بھی اس نے کپٹنشپ کی ہے بہت اچھا لڑکا ہے سنسپ بہت سمجھتا ہے کرکٹ کو اور اس کی فارم بھی لگی ہوئی ہے لیکن بات وہی ہے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے بھائی یہاں پیراشیوٹ ہے جس کو مرضی اتار دیں گے کپتان بنا کر کوئی پتہ نہیں شان مسلوٹ ٹیم میں آیا اور کپتان بن کر آ جائے لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں گروم کرنے اللہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گروم والا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ میچ ہے یہ وکٹ ان سے ڈیڈ بن گئی اب سب طرف سے ان کی تنزوگ بھی کر رہے ہیں لوگ اور تنقید بھی کر رہے ہیں ناصر نے جو تنز کیا ہے انگلینڈ کے کپتان نے سر ابھی تو میچ ٹیسٹ میچ ختم ہونے دیں پھر تو نہیں بتا کتنے کتنے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا یہ مہین بھائی یہ کچھ دن ہوگا اگلا ٹیسٹ جب ہوگا نا اگر ہم کسی اچھی پوزیشن پر آگئے لوگ سب بھول جائیں گے بورڈ والے سب بھول جاتے ہیں وہ سب چھپ جاتا ہے نا جیت جو ہوتی نا وہ جتنی بھی خامیہ ہوتی سب چھپا جاتی ہیں صرف جب ہار ہوتی نا وہ جتنی خامیہ ہوتی سب اوپر آ جاتی ہیں اسی طرح دیکھیں یہ میچ جو ہے ایٹی پرسنٹ ڈرو کی طرف جا رہا ہے ایٹی پرسنٹ ڈرو کی طرف جا رہا ہے اور پیچھے جو بچتے بیس پرسنٹ وہ انگلینڈ نظر آ رہا ہے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے اپنے ملک میں اتنی بڑی ہم نے ٹیم بلا کا اور یہ ویکٹ بنا دی ہے اور کیپٹن سی کا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اندر گراؤنڈ کے اندر کیپٹن گراؤنڈ کے اندر نظر آتا ہے کیپٹن شپ کرتا ہوا آپ تھوڑی وہ بچے جو آپ پانی پلانے آ رہے ہیں وہ پرچی لے کر آ رہے ہیں آپ اس کو پڑھ پڑھ کے وہ ڈک ود لوٹ کا جو پرچہ رکھتے ہیں جب بارش ہو رہی ہوتی میچ میں تو اسی طریقے سے بابر کو جو پیچھے سے پرچی آ رہی وہ بچارہ وہی کر رہا ہے بابا پہ ہم اتنی تنقید کر رہے ہیں یہ بلا وجہ کر رہے ہیں ہمیں بورڈ کو پوچھنا چاہیے بورڈ جو ہے نا ہمارے پیسوں سے چر رہے ہیں ہم ٹیکسز دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا ہے بورڈ کوئی پرائیوٹ ادارہ نہیں ہے اور اتنے اس کے پاس فرڈز ہیں اوہ بھائی کیوں نہیں خرج کر رہے ہیں آپ کپٹان گروم کرو نیچے سے لے کر آپ کپٹان کو آج گروم کرو گے تو کیپٹن شپ کرے گا نا اب دیکھ لیں جو روڈ بھی کھیلیں انگلینڈ کی طرف سے لیکن کپٹانی نہیں کر رہا اس میں تین چار کپٹان کھیل رہے ہیں جو روڈ کھیل رہا ہے انٹرسن نے کپٹانی کی وہ بھی کھیل رہا ہے اب انہوں نے اس کو دے دی ہے سٹوک کو بین سٹوک اور بہت اچھا بین سٹوک دیکھیں وہ کہتے ہیں بڑا جگڑالو ہے بڑا وہ لڑائیاں کرتا ہے یہ کرتا ہے لیکن جو گرونڈ میں نظر آ رہا ہے اس میں کیپٹن بھی کھیلتے ہوئے انگلینڈ کیرکٹ ٹیم کے نظر آ رہے ہیں اس پہ مزید بھی بات کریں گے جس طرح اسلام صاحب سترہ سال کے بعد انگلینڈ کیرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچی کتنا خوشائند ہے کہ اب بڑی ٹیمیں جو ہیں اور ٹیس میچز کھیلنے پاکستان آ رہی ہیں دیکھیں وہ جو لاہور میں حملہ ہوا تھا بہت ہی انفرچنٹ حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے سری لنکا کی ٹیم کے اوپر ہمیں بہت آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا خاص طور پر انڈیل لوبی کا بھی اس میں بڑا کردار تھا حالکہ ہمارے جو حالات ہیں کافی عرصہ پہلے سے ہی بہتر ہو گئے لیکن ان لوگوں کی ظاہر سی بات ہے کافی سے ہے آئیسی سی میں وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ میلہ دوبارہ لگے پاکستان میں اب میلہ لگ گیا ہے میلہ لگنے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایسل کا بڑا عمل دخل ہے جہاں پر ہم نے پی ایسل کرائی بہت کامیاب پی ایسل ہماری رہی ہے اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ جو بڑی غیر ملکی ٹیمیں ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں پہلے پی ایسل سے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جو غیر ملکی پلئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے شروع دکھائی دیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پی ایسل ہمارا دنیا کا سب سے مقبول ترین جو ہے ایونٹ بن گیا جی پی ایسل میں دیکھیں نا اب انڈیا کے آئی پی ایل کے مقابلہ پی ایسل دیکھیں تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کہ پی ایسل سے بڑے ورلڈ کلاس پلئر جو ہیں امرج ہو رہے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آرہے ہیں حالانکہ یہ چھوٹی لیگ ہے پھر اس کے بعد ہم نے آگے جو سکسیس لی ہے ہم نے دیکھے ایشیا کا جو ہے تقریبا جیتے جیتے ہم لوگ رہے گئے ورلڈ کب بھی حمل ہو تو وہ کہنا ہے کہ آخر اس پی ایسل اس میں کیا ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ پوری دنیا کا انٹرسٹ اس میں ہے ہماری لیگ کے اندر ہے کہ یہاں سے اتنا ورلڈ کلاس ٹیلنٹ آگے آ رہا ہے حالانکہ انڈیا کے پاس دیکھیں نا اتنی بڑی لیگ ہے وہاں پہ بہت بہت رن بناتے ہیں لیکن جب وہ بڑے سٹیج پہ جاتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی جو پی ایسل ہے یہاں پہ جو پلئیر کھیڑ رہے ہیں وہ بڑے سٹیجز کے لیے تیار ہو رہے ہیں جو انڈیا میں جو جو ان کی جو کرکٹ اتنے حالانکہ اس کا جو ہے ہائپ بہت زیادہ ہے ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے پیسے بھی لیکن وہاں سے وہ لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں تو سب لوگوں کی نظر جو ہے ہماری کرکٹ کبر کیوں یہاں سے دیکھیں نا محمد عصیم محمد عصیم جونئر حرس رعوف یہ اور نئے نئے لڑکیں جو سامنے آ رہے ہیں جاوید صاحب بڑی زبدال بات کہیں انہوں کے پی ایسل سے ہمیں بہت لڑکیں ملے ہیں لیکن ہماری جو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے فائیو ڈے کرکٹ کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس دومیسٹک سے یا تو پلئیر نہیں نکل رہے ہیں یا پھر سیلیکٹر اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں شہزادے بھائی پلئیر تو نہیں کر رہے ہیں ڈومیسٹک سے لیکن یہ ہے کہ کوئی انہیں واش کرنے آلا ہو کوئی دیکھنے آلا ہو کہ بھائی یہ پلئیر ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اچھے ہیں ان کو سیلیکٹ کریں تو واش کی بات آرہی ہے جاوٹر صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر نائنٹین جونئر لیگ ہم نے کرا دی وہ میچ برائی راز دکھایا جا رہا ہے دوسری طب ہمارے پاس ہے ٹیسٹ کے لیے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو پاکستان کے جو ڈومیسٹک کا سیزن کا ایونٹ ہوتا ہے قیدازم ٹروفی چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ لائیو اسی لیے نہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو پرفارم کر رہا ہے وہ نظر آئے گا عوام بول گی کہ بھائی سے لے کر آؤ تو اسی لیے اور آپ کو پتہ ہے سٹیڈیم میں جاتے نہیں ہیں ہمارے جو سیلیکٹر ہیں کوئی بھی پی سی بھی کوئی بھی نمائندہ نہیں جاتا ہاں کوئی ایونٹ کا فائنل وغیرہ ہوتا تو اس میں چلے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے ادھر شو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا ایونٹ ہے جانا ہے اس میں اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے پلیئر نہیں آ رہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے پلیئر آتے تھے کراچی سے اور لاہور سے آتے تھے جب آپ کے پاس گراؤنڈ تھے سیمڈ وکٹیں تھیں آپ کے پاس ہمیشہ سے باہر جا کر جس نے بھی سکور کیا ہے نا آپ کو سیمڈ وکٹ پہ جو کراچی کے لڑکے تھے آسیم مشتبہ کو لے لے راشی لطیف کو لے لے زہیر عباس کراچی سے کہتا تھا انزی کراچی سے کہتا تھا تو باہر جا کر یہی سکور کرتے تھے کیونکہ یہ جو ہے گراؤنڈوں میں فاسٹ وکٹوں پر کھیل کر جاتے تھے اب جو ہے آپ نے کراچی میں مجھے ایک بتا دیں جتنے بھی گراؤنڈ تھے ان سب کو کور کر کے ٹرخ بنا دیا ہے اور صرف پیسہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کھیلے گا آپ کو پتا ہے کوئی ایک گراؤنڈ نہیں ہے جو بغیر پیسے کے کھیلے جاتا ہو کراچی میں جتنے بھی گراؤنڈ سب کمرشل عظم پر چل رہے ہیں وہ چاہے کی ایم سی کے پاس ہو یا کسی اور کسی ارگنائز کے پاس ہو پیسہ ہے تو آپ کرکٹ کھیلیں گے پہلے غریب کا بچہ ہاتھ آتا تھا پیسے ہے تو کرکٹ کھیلیں گے اور اس پیسے ہے تو کرکٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ گراؤنڈ میں بات کر رہے ہیں کہ پیسے دیکھ کر کرکٹ ہو رہی ہے تو زیادہ تر گراؤنڈ پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو کمپنیز ہیں وہ اپنے میچے سے رکھ رہے ہوتے ہیں شوقیاں تو وہ اپنے پیسے تو وہاں لگا رہے ہیں کے ایم سی او یا ڈی ایم سی او وہاں پر فیسے آدھا کرتے ہیں اور میچے سکیل رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی بینفیٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اس سے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں وہ تو اپنی پروڈیکٹ کی مشہوری کے لیے کر رہے ہیں وہ ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں ان کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ بھئی کوئی پلیئر بن نکلے پلیئر نکالے کے لیے ہو رہا اب پلیئر جو پلیئر ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گریب اگر پلیئر ہیں فاس بولر ہیں بیٹس میں اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو گراؤنڈ میں کھیلے گا نہیں تو گراؤنڈ میں انٹری نہیں ہے آپ کھیل نہیں سکتے آپ یہ دے وینس کے توسط سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عربابی اختیار سے یا پی سی بھی سے یا کراچی کرکٹ سٹی اسورسیشن سے کوئی ایک گراؤنڈ بتا دیں کراچی کرکٹ اسورسیشن اب ہے کہاں سب تو ہتم ہو گئی ہے کوئی ایک گراؤنڈ بتا دیں جو بغیر پیسے کے کرکٹ کھیلی جاری ہو وہاں کوئی ایک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی بات ہے نا پلیئر کہاں سے آئیں گے ٹیس کے پلیئر کہاں سے آئیں گے جب آپ کی بیس ہی نہیں بنے گی بیس ہی نہیں بنے گی اس پر مزید بات کر لیتے ہیں حسن صاحب سے حسن صاحب کیا کہیں گے جس طرح خود کہہ رہے ہیں کہ جاوز صاحب کے بیس سے کہاں سے لے کر آئیں گے جب ہمارے پاس گراؤنڈ سی نہیں رہیں گے دیکھیں نا آپ یونگ لڑکے جو ہیں کمرشل عظم حضر جب یونگ لڑکے ہوتا پیسے بھی نہیں ہوتے کھیلنا چاہتے بچاروں کو بیٹ لینے کے پیسے نہیں ہوتے پیٹ لینے کے پیسے نہیں ہوتے تو اس طرح کے لڑکے جب پہلے جو سیمٹ کی وکٹیں ہوتی تھیں تو کوئی بھی جا کے کھیل لیتا تھا اس پر زیادہ ابجیکشن نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس پر اتنا خرچہ نہیں آتا تھا تو اس سے ہمارے جو سے ایک ایک گراؤنڈ میں تین تین چار 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 سیمٹ کی پیچھے بھر رہی ہوتی اور میچز ہو رہے ہوتے تھے بلکل سمیلٹینسلی چاروں چاروں گراؤنڈ پر میچ ہو رہے ہوتے تھے اب یوں یونگ سٹر اس کو پتا ہے کہ اب میں ایکسس نہیں کرتا ہوں میں بلونگ نہیں کرتا ہوں میں وہاں مجھے جانے کے لیے ہزاروں پر پی کرنے پڑے گے کہاں سے پی کریں گے تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں جو پی سی بھی ہیں ان کا کام ہے کہ ینگ سٹرز کو انجیک کرے ان کو سپورٹ کرے انکرچ کرے ان کو کہے ٹھیک ہے آپ کھیلنا چاہتے ہیں آپ یاں ہیں ہمیں ینگ ٹیلنٹ چاہیے ہم وی آر گوئنگ فر ہنٹ آئے کھیلے پروف کرے اور اس میں کئی ینگ سٹرز فیل بھی ہوں گے اور لائف کوچیز کی ضرورت ہے میں کہہ رہا ہوں جب سے دپارٹمنٹل بند ہوئے نا کم اس کم ان سے پیسہ دیتا تھا پیسہ کھیلنے جاتے تھے دپارٹ کی طرح سے آپ نے دپارٹمنٹ آکے بند کر دیا تباہی لے آپ اسپورٹس کے حوالے سے تباہی لے آئے یہ جب سے یہ تباہی آئی ہے نا اس کے بعد تو بلکل پیس آنا بند ہو گئے ظاہر ہے وہ بچارہ اپنی روٹی روزگار کے لیے جائے گا یا کرکٹ کھلنے کا پیسے دے کر یہی بات کر رہے تھے لائف کوچ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اسلام رانا صاحب کیا کہیں گے اس طرح کی سچویشن میں جب آپ کو لگے کہ کچھ اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے کوئی روشنی نہیں ہے آپ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ لائف کوچز کی کہ وہ ینگسٹرز کو کوچ کریں اور ان کو بتائیں ٹھیک ہے جو بھی سچویشن ہے سچویشن تو یہی ہے آپ لوگ آئیں اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھیں ہم کسی سے آپ کو سپانسر کر کے دیتے ان کو بتائیں کہ کس طرح سے مشکل سے نکلنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب اس مشکل سے وہ نکلیں گے تو بہت ہی سٹرونگ کریکٹر کے لوگ پیدا ہوں گے منٹلی فیزیکلی وہ سٹرونگ ہوں گے اور وہ آگے چل کے بڑی سٹیج کے اوپر بہت اچھے سے پرفارم کریں گے بچاروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ٹریننگ سیشن نہیں ہے لیکن نسل مرانا صاحب اگر جو پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں اس پروجیکٹ پر اگر سکول لیول سے کام پر شروع کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا سکول میں تو دیکھیں نا سپورٹس سو ٹیچر ہیں میں حیران ہوں میں نے تو کئی جگہ پر جا کے یہ دیکھا ہے ایر دے رہے ہوتے ہیں کہ سپورٹس ٹیچر چاہیے بس بندہ چاہیے جو بچے کھیل رہے ہو دیکھ سکیں بس کہ کوئی کسی کو چور تو نہیں لگ رہی سکول لیول پر تو یہ ڈسکرچ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو ان چیزوں کو گراس روٹ لیول سے لے کے اب ہمیں ایک دم سے اس کو ایزا ایجوکیشن لینا پڑے گا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 21 صدی ہے اب ڈپریشن کا زمانہ ہے ہمارے ینگسٹرز کو سیکولوجس کی ضرورت ہے کہ جو ان کو منٹلی سٹرونگ کریں اب اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت ساری کمپنیز ہیں اگر وہاں اگر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میچز جو بڑے جو ٹومرمیٹس پہلے ہوتے تھے اب تو اتنا نہیں ہوتے سپونسرز مل جائیں لوگوں وہ ٹومرمیٹس کرائیں اس میں ینگسٹرز کو پتا ہوں کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے فینلشل ہمارا پرابلم نہیں ہے وہ لے سب چیزیں ایونٹ کس طرح سے ارینج کرنا ہے وہ ایونٹ ارینج کرنے والے لوگ کریں گے رہی بات کوچنگ کی وہ الگ سپورٹنگ سٹاف ہوگا تو ینگسٹرز سیکلوجسٹ الگ سے ہوں گے جو بچوں کو کوچنگ ٹریننگ دے رہے ہوں گے تو پھر ہمارے ورلڈ کلاس پلیئرز پیدا ہوں گے ٹیسٹ میچ کریں پھر جو ورلڈ کلاس پلیئرز پیدا ہوں گے اگر گراس روڈ لیول سے کام ہمیں کیا جائے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام رانہ صاحب آپ کا جاوید اقبال بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ باد